خوچے جید و تجبہ جگے اعلیٰ تیرا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات ورلڈ کپ کے لیگ میچز کی ہے لیگ میچ میں انڈیا نے نیوزلینڈ کو ہرایا تھا اس کے بعد انڈیا کرکٹ ٹیم کے تیز گیم باز محمد شمی پرس کانفرنس کر رہے تھے آپ نے پرس کانفرنس کے درمیان ایک ایسی بات کہی جو آپ کو بلکل بھی نہیں کہنا چاہیے تھا جو اسلامی بلیپ کے خلاف تھا اسلامی مانیتا کے خلاف تھا تو ایسا کہنے سے ایمان بھی چلا جاتا ہے آئیے اس کلپ کو سنتے ہیں اور اس کلپ کے بعد میں ایسا کہنے والے کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو اسلام کے مفتی صاحب کیا کہتے ہیں ہم اس کو بھی سنتے ہیں پہلے آپ یہ کلپ کو سنتے ہیں آپ کو ایک اچھا ایریا ہٹ کرنا ہی پڑے گا شامی بھائی آج سے ٹھیک ایک مہینہ پہلے اوڈیا میں آپ نے پانچ وکٹ لیا تھا محولی میں تب بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ ریدم تھوڑا بات زیادہ ہوتا ہے پہ آپ تھوڑا اگر اس ریدم کے بارے میں بتائیں گے کہ ایک مہینے کے انتر میں آپ گیمز کم کھلے بڑ دس وکٹ دو اننگ کے اندر ہی نکال دے تو ریدم کیسے مینٹین کر رہے ہو اور سیکنڈ اگر تھوڑا آؤٹ فیلڈ کے بارے میں آپ بتاؤ کچھ کچھ کنسرن آپ کو فیل ہو آیا ہے اس آؤٹ فیلڈ کے اندر فیلڈ کرتے ہوئے دیکھیں جہاں تک وکٹو کی بات ہے آپ ہمیشہ محنت کرتے رہیے دینے والا تو اوپر والا بیٹھا ہے اچھی نہیں ہے سا جب ہم محنت کرو گے تو آپ کو ریزلٹ ضرور ملیں گے اور جہاں تک آؤٹ فیلڈ کا ہے آپ نے دیکھا یہ کیسا آؤٹ فیلڈ السلام علیکم ورحمت اللہ کی مبرکاتہ پر ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ایسا کہہ دیا کہ اللہ تعالی اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے کیا ایسا کہنا کفر ہوا اور ایسے شخص کو توبہ اور تجدید ایمان کرنا پڑے گا جواب انعیت فرمائے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اعتقاد کر کے اس نے بولا یعنی اس کا اقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی اوپر ہے تو یہ کفر ہے اللہ تعالی جہد اور ڈائریکشن سے پاک ہے اس کے لئے کوئی جہد متعین کرنا یا اس کے لئے کوئی جگہ متعین کرنا کہ فلان جگہ پر ہے یہ کفر ہے تو ایسی صورت میں ان کے تجدید ایمان بھی کرنا پڑے گا اور نکاح والے ہیں تو تجدید نکاح بھی اور توبہ کرنی پڑے گی لیکن اگر اسی بلندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اوپر بیٹھا ہوا سے بس اتنا مقصد ہے کہ اوپر بلندی کی طرف اشارہ ہے اتنا سخت حکم نہیں ہوگا لیکن چونکہ اس میں اوپر کے ساتھ بیٹھا ہوا کا لفظ بھی ہے تو یہ سب جسم اور جسمانیہ سے تعلق رکھنے والے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے ہرگز ہرگز لائق نہیں ہے اللہ تعالیٰ بیٹھنے اتنے سے بھی پاک ہے تو حکم یہی ہوگا کہ وہ توبہ کریں تجدید ایمان کریں احتیاطاً اور نکاح والے ہیں تو تجدید نکاح بھی کریں میں سمجھتا ہوں آپ نے سن لیا میں چاہتا ہوں کہ اس کلپ کو آپ کو وائرل کریں تاکہ یہ ویڈیو محمد شمی تک پہن جائے امید ہے کہ ان تک پہنچنے کے بعد وہ ایسی بات سے توبہ کریں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو رضوی ویجن یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرے کریں لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں خدا حافظ